امریکہ میں بسنے والے پیپلز پارٹی کے عدداروں اور کارکنوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت بھٹو خاندان اور پارٹی کی مسلسل جدوجہد اور قربانیوں کی مرہونے منت ہے اور وہ پاکستان میں جمہوریت کی مضبوطی و استحقام کے لیے چیئرمین بلاول بھٹو کی قیادت میں اپنا ہر ممکن کردار ادا کرتے رہیں گے ان خیالات کا ازار پی 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 یو ایسے کے جیرے تمام نیو یاک میں پارٹی کے چوونویں یوم تحسیز کی تقریب سے پارٹی عددران اور کمیونٹی کے مقامی قائدی نے خطاب کے دوران کیا خالد اوان کی صدارت میں منقطع تقریب کے مہمان خصوصی پارٹی کے سینئر نائب صدر میاں بشارت جبکہ قلیدی مقرر سابق رکن قومی اسمبلی گلے فرخندہ تھی یوم تحسیز کی تقریب میں پیپلز پارٹی یو ایسے اور نیو یاک کے عددران اور کمیونٹی کے مقامی اہم شخصیات اور ارکان نے شرکت کی تقریب کا آغاز تلاوت اور نازے رسول مقبول سے ہوا جبکہ نظامت کے فرائز ڈاکٹر فخر الدین چودری نے ادا کیے عوض باللہ من شیعت و نرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کر تمام بھی ایمان کی پروشنی کے جئے یوم تحسیز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی یو ایسے کے عددران اور کمیونٹی کے مقامی قائدین کا کہنا تھا کہ پاکستان کے تمام داخلی و خارجی مسائل کا حل جمہوریت اور جمہوریت کے تسلسل میں ہے اوورسیز کمیونٹی جمہوری استحقام و ترقی کے لیے چیئرمن بلاور بھٹو کا دستو بازو بنے یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت کا جو ظلم اور بربریت تھی اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک مسیحہ کی شکل میں شہید ظرفکار علی بھٹو کو لاچار اور غریب آدمی کے لیے بھیجا اور پاکستان بھی جس دلدل میں بھسا ہوا تھا میں اکثر یہ کہتا ہوں اور آپ کو بھی کہوں گا کہ آپ لوگوں سے ضرور کہیں یہ بار کہ اگر آپ سمجھتے ہیں اگر آپ کو اس بات پر یقین ہے کہ بھٹو عظم ہی وہ واحد راستہ ہے جو پاکستان کو اور پاکستان کی مظلوم عوام کو اس دلدل سے اور اس مشکل سے نکالے گا تو پھر آپ کو اپنے حصے کا دیا جلانا ہوگا آپ جس بھی پوزیشن میں جہاں بھی ہیں آپ کو وہ کنٹیویشن کرنی ہوگی یہ واحد پارٹی ہے جس نے یونیورسٹی کا قضار ادا کیا اور گلیوں سے محلوں سے اٹھا کے لوگوں کو ایم این اے ایم پی اور سیرڈل بنایا ایٹم بانک کی باتیں ہوتی ہیں ساری سٹیرڈل سے لے کے کامرا کاملیک بڑے بڑے ساری باتیں ہوتی ہیں لیکن آج میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ اصل بات ہے جب ہمارے گاؤں کا غریب آدمی نیچے بیٹھتا تھا چودری چار پیبر بیٹھتا تھا وہاں سے بھٹو شروع ہوتا ہے جب غریب کی عزت نہیں تھی اور ایک چودری پورا گاؤں بیٹھتا تھا جا پورا پیٹھتے لکھتا تھا میں نے اپنی آنکھوں سے وہاں سے دیکھا ہے نیچے بیٹھ یہ ہوئے کو میں نے دیکھا ہے صرف نیچے بیٹھا نہیں اس کے ہاتھ کے اوپر چار پئی کا پایا رکھا ہوا خود اوپر بیٹھا ہوا وہ ظلم تھا جس پر آکے میرے شہید قائد نے آواز لگائی اس وقت پاکستان کے اندر عام بہول یہ تھا میرے قائد کے آنے سے پہلے کہ نہ تیرا پاکستان ہے نہ میرا پاکستان ہے یہ اس کا پاکستان ہے جو صدر پاکستان ہے آج یوم تحصیص ہے آج تحصیص کا دن ہے بٹو صاحب کا جو ویجن ہے روٹی کپڑا مکان اور پاکستان کو جو ایٹمی قوت بنایا ہے تو آج یہ عید کا دن ہے کہ ان کو ویجن کو لے کے ہم آگے بڑھیں آج نیو یارک سٹی کے اندر لوگ بڑے جوشو خورم کے ساتھ ادھر آئے ہیں اور انہیں یہ عید کیا کہ جو ویجن وہ لے کے چلے ہیں اس کو لے کے ہم آگے بڑھیں پیپلز پارٹی کا منشور جو سب سے بنیادی بات ہم دیکھتے ہیں وہ ہے قوم سے محبت اور بنیادی تحفظ یہ بنیادی تحفظ ہی ہے جس نے پیپلز پارٹی کو سب سے بڑی پارٹی بنایا روٹی کپڑا اور مکان لے کر جب بٹو صاحب آگے بڑھے تو انہیں سارے لوگوں نے عوام نے اور سب نے اتنی محبت دی اور ان کو بہت زیادہ کامیابی حاصل ہوں شخصیت مجھے ایسی نظر نہیں آرہی تھی کہ میں اپنا زندگی کا یہ سفر جاری رکھ سکوں میں نے بہت سیاسی تمام نیڈرز کے بارے میں پڑھا دیکھا لیکن آخر کار جو میں نے دو خاندان کی قربانیاں دیکھیں ہم آج یوم تحسیس کے دن پر یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوری کے لیے قربانیاں دی ہیں اور ہم آج کے دن یہ عہد کرتے ہیں کہ یہ قربانیاں ہم ہمیشہ دیتے رہیں گے اور بینظیر بٹو کے عظم کو لے کر جس طرح بلاول بٹو زرداری چاہ رہے ہیں ہم ان کے شانہ مشانہ یہ کام کرتے رہیں گے ہم لوگ یہاں پر آج چھوانی یوم تحسیس کے سلسلے میں جمع ہوئے سب سے پہلے میں سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میں صرف اتنے ہی کہوں گا کہ یوت جو ہے تو ہماری مستقبل کے لیے یوت کا ہونا بہت ضرور ہے اور میں اپنی پاکستان پیپل پارٹی کے یوت سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیس کائیڈلی ہمارا ساتھ دیں اور ہم اس طرح ہر یوم تحسیس پر ہمیں اپنی ایچیومنٹ ظاہر کرنی چاہیے اور یہ جو پاکستان پیپل پارٹی کی جو کامیابیاں ہیں اور یہ جو باتیں یہ سب کو پتا ہے لیکن ہمارے یوت کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یوت کے ساتھ مل کر کام کرے اور یہاں پر اور پاکستان میں اپنے قائد بلاول بٹو زرداری کا ساتھ دے اور ان کے ساتھ ہر قدم پر کھڑے رہے ہیں آج 54ت یوم تحسیس ہے تو میں دلی طور پر سب دوستوں کو بھائیوں کو مبارک باہت بیش کرتا ہوں اللہ تعالی ہمارے بٹو عزم کو ہمارے بٹو شہید کی قربانیوں کو ہمیشہ زندہ رکھے آج ہم یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے 54ت یوم تحسیس پر اکٹھے ہوئے ہیں اور تجدید عید کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے مشن کو بٹو صاحب کی مشن کو لے کر آگے بڑھیں گے یہ بھٹو یوم تاسیس ہے یوم تاسیس کے موقع پر ہم آپ سب کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور یہ ایک جمہوری پارٹی ہے اور اس پارٹی نے جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں جو کہ ایک سال ہے جب آپ دیکھتے ہیں تو کسی پاکستان بیٹوس پارٹی کے کاربون کی اتنی جندوجہت نہیں ہے جتنی قربانی ہمارے قصیم ڈیڈروں کی ہے وہ کام میں سے کون ہے جس نے اپنا باپ بھی شہید کروایا ہو ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے بھائی بھی شہید کرائے ہو ہم میں سے کون ہے کہ جس کے خوابتیں یارہ سال بے گناہ چھیل بھی کارٹی ہو اور ہم میں سے کون ایسی بہن ہے کہ جس نے عوام کے قدبوں میں اپنی جان کا نظر نہ پیش دیا ہو میرا تعلق جیہا ہے وہ جو ایڈ کمیلیٹی سے اور اگلیہ کے ساتھ گاہ اور اگلیہ کی بہالی کے لیے ہم نے بڑی خیاری چلائی ہو اس میں جو پارٹی بھی بھی محملی ویوان پارٹی نے سارا کام کیا کام لوگوں نے بہت اچھا سائیں تھا جنہوں بس قسمتی سے وہاں پر ججز ایسے آگئے جنہوں نے پوری مومنٹ جوائے بڑھا گئے وہ مسلم مالے کے جتنے بھی بڑے بڑے نمہیندے تھے سربراہ تھے ان کی بھی پیر تھے اور ان کو مروانہ مغرب کیلئے ضروری تھا اگر وہ یہ نہ کرتے تو پاکستان میں اس وقت جو ان کا پروگرام تھا کہ کراچی کو وہی صورت حاق اور گوادر کو اسی طرح کی سے بنانا چاہ رہے تھے جیسے دبائی آج وہ ہے یہ دبائی وہی ہے جس کا جس کا خواب ظرفو کار نے بڑھو شہید نے دیکھا تھا یہ آج جو یومی تاثیر بنایا جا رہے ہیں اس میں بہت سی یاد اتعاد کی ہوں وہ پر امکل اس وقت سکول میں پڑھتے تھے جب بڑھا ذاپر لوگ میں پارٹی آنس کی اس ہوگر یہ ایک دیوانے کا خواب لگتا تھا جو آج دنیا کی صد سے بڑی حقیقت باندے سامرے ہیں لیڈر وہی ہوتا ہے جو اپنی کمیٹمنٹ پر رہے ہیں جو اپنے بیشن پر رہے ہیں اور اس کے ساتھ آگے کر کے لوگوں کو اپنے فالورز بنائیں تو آج دنیا ہمارے درمیان نہیں ہے لیکن ان کے جیالے یہاں پر ہیں اور جیوے بھٹوں کا نعرہ لگاتے ہیں اس کا مطلب ان کا ویشن بھی زندہ ہے اور ان کا مشن بھی زندہ ہے پاکستان کی پلپاٹی پاکستان کی ایک ایسی پاٹی ہے جس نے پوری دنیا میں اپنی دھاگ بیٹائی ہے اور پاکستان کی پلپاٹی شہید زلپکار علی بھٹو اور شہید محترمہ بنظیر بھٹو نے جو کارنامی کی ہے وہ رہتی دنیا تک رہیں گے اور جب تک ہی دنیا رہے گی جب تک سورچاند رہے گا بھٹو تیرا نام رہے گا تو پیلز پاٹی کی بنیاد رکھی کیوں گے میرا تلکھ چکے ہیں یہ کشمیر سے ہے تو اس طرح سے میں بات یہ کروں گا کہ پیلز پاٹی کی بنیاد ہی کشمیر ایشو کی اوپر آتی گئی تھی نائٹین سکٹی فائب کی وار ہوتی ہے بھٹو صاحب راشکن نائدہ ہوتا ہے اور نائدہ ہم نے جب جیتوی جنگ ٹیبل کے اوپر ہاتھیں تو بھٹو صاحب وہاں پہ اخلاف کرتے ہیں اس وقت کی جو ہماری لیڈرشپ تھی جو پہلز پاٹی کی بنیاد رکھتی جاتی اسی بنیاد کے برکشمیر ایشو کے اوپر اور جس عظیم انسان نے اس بنیاد کو رکھا تھا ہمیں اس بنیاد کا لحاظ کرتے ہوگئے اپنے آئندہ کے مستقبل کو سوارنے کے کوشش کرنی چاہیے اور ہم خاص طور پر اس جیس کا اہد کرنا چاہیے کہ پاکستان میں جو کچھ بھی ہے وہ آج جمہوریت کے نام پر جو کچھ بھی ہے اور جو بغایا ہے وہ صرف اسی بنیاد کا ندیجہ ہے کہ آج جمہوریت قائم ہے جتنی بھی ہے تقریب کے آخر میں پیورز پارٹی یو ایس اے کے عددہ داروں اور ارکان کی جانب سے چیئرمن بلاول بٹو اور آصف علی زرداری کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا گیا موسن زہیر چینل فائیو نیو یورک